اسلام علیکم ایوریون دس اس کامر اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پاکستان کی اکانومک کنڈیشن اور اس اکانومک کنڈیشن کے لیے ہم سہارا لیں گے ورلڈ بینک کی ایک ریسنٹ رپورٹ کا جس کا نام ہے بیٹن اور بروکن اوورال تو یہ ویسے تو یہ رپورٹ ساؤتھ اسیہ کے تمام کنٹریز کو کور کرتی ہے لیکن ہمارا فوکس پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے معیشت کے جو مختلف شعبے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی کیا پرفارمنس ہے کہاں کہاں پوزیٹیویٹی آئی ہے کہاں کہاں نیگٹیویٹی آئی ہے کہاں گروت ہے کہاں گروت نہیں ہے یہی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سوائیے شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان دپارٹمنٹس کی ان اکانومک انڈیکیٹرز کی جہاں پہ موجودہ گورنمنٹ نے بہتر پرفارمنس دی ہے یا جو کہ پوزیٹیو اشاری ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ہمارا اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ جس میں اضافہ جس کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا اور یہ پچھلے سال تھا پوائنٹ سکس پرسنٹ جو کہ پوائنٹ سکس پرسنٹ سے بڑھ کے ہو چکا ہے اب ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ تک اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے بعد ہم بات کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2019 میں تھا آپ کے پاس چار اشاریہ آٹھ فیصد جو کہ چار اشاریہ آٹھ فیصد سے کم ہو کے اب ایک اشاریہ ایک فیصد رہ چکا ہے اور یہ دو ہزار پندرہ سے لے کے اب تک کی سب سے بہترین فگرز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو لے کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بیلنس آف پیمنٹ اس حوالے سے بھی بیلنس آف پیمنٹ میں بھی ہمارا ڈیفیسٹ نہیں ہے کمی نہیں ہے بلکہ اس میں سرپلس ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں اور یہ اضافہ ہمارے جی ڈی پی کے دو پرسنٹ کے برابر ہے اس کے علاوہ جون دو ہزار بیس تک جو ہمارے فورن ریزاروز تھے ان میں بھی ایک اضافہ دیکھنے میں ہے اور جون دو ہزار بیس تک فورن ریزاروز تھے تیرہ اشاریہ پانچ ملین ڈالر یو ایس ڈالر سے ہمارے پاس فسکل ڈیفیسٹ اس کے بعد تھوڑا سم دیکھیں گے کہ فسکل ڈیفیسٹ میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور وہ فسکل ڈیفیسٹ نو فیصد سے کم ہو کے آٹھ اشاریہ ایک فیصد تک آ چکا ہے جو ٹوٹل ریونیوز ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں ہے اور یہ اضافہ ہمارے جی ڈی پی کا اس کے علاوہ جو فورن ریمیٹنسیز ہیں ترسیلاتے زہر ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی جو دوسرے ممالک میں پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں ان میں بھی ایک بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں اور تاریخ میں سب سے زیادہ جو ریمیٹنسیز ہیں وہ اس سال اکٹھے ہوئے ہیں اور ان ریمیٹنسیز کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ یہ تیس ارب ڈالر سے بھی زائد کی اماؤنٹ ہے جو کہ بیرونی ملک پاکستانیوں نے اس سال پاکستان بھیجی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان اکانومک انڈیکیٹرز کی ان دپارٹمنٹس کی جہاں پہ بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے گروت ریٹ ہمارا 2019 میں تھا 1.9% جو کہ اس سے کم ہو کے اب ہو گیا ہے مائنس 1.5% تک اس کے علاوہ آپ کا جو سروسز سیکٹر ہے وہ 3.8% سے کم ہو ہو کہ اب آ چکا ہے مائنس 1.3% پہ اگر یہاں بات کی جائے ایکسپورٹس کی تو ان میں بھی ایک بہت زیادہ ڈیکلائن دیکھنے میں سامنے ہے وہ ایکسپورٹس جو کہ پچھلے سال چودہ اشاریہ آٹھ فیصد پہ تھیں وہ اب کم ہو کے منفی آٹھ اشاریہ چھے فیصد تک آ چکی یعنی مائنس 8.6% تک آ چکی ہیں اس کے علاوہ جو افرات زر یہ آپ کے پاس انفلیشن ہے 2019 میں افرات زر کی جو ایوریش تھی وہ تھی 6.8% جو کہ اب بڑھ کر 2020 میں 10.7% تک پہنچ گئی یعنی 10.7% تک جو انفلیشن ہے افرات زر وہ اس سال اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم بات کریں گے پبلک ڈیٹ کی پبلک ڈیٹ میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق 2020 کے انڈ تک جو جی ڈی پی کے 93% کے ایکیویلنٹ ہمارا جو پبلک ڈیٹ ہے وہ جی ڈی پی کا 93% ہو جائے گا اسی کے علاوہ اس ریپورٹ میں یہ ظاہر کیا گیا یہ بات مزید بتائی گئی ہے کہ اس کرونا پنڈیمک کو جو کرونا کے بیماری ابھی آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو جاب لاسز ہوں اس میں گورنمنٹ کے مطابق تقریباً 14 ملین لوگوں نے اپنی جابز کھوئی ہیں یہ بھی گورنمنٹ کا اسٹی میٹ ہے کہ 14 ملین لوگ یہ تقریباً ایک کروڑ سے زائد لوگ بنتے ہیں ایک کروڑ سے زائد لوگوں نے اپنی نوکریاں اس پنڈیمک میں کھو دی ہیں اور اس ریپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس اقدام سے اس پنڈیمک کی وجہ سے اور جو اوورال پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی اس کی وجہ سے پاکستان میں غربت کے بڑھنے کا بہت زیادہ امکان ہے اس ریپورٹ میں پاکستان کے آنے والے کچھ سالوں کے لیے بھی آنے والے کچھ سالوں کے لیے بھی کچھ پروجیکشنز دی ہیں کچھ سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ پریڈکٹ کی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کمی کی امید اور یہ کم ہو کے ساتھ تشاریہ چار فیصد رہ جائے گئے ہیں اس کے مقابلے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافے کا امکان ہے اور وہ اضافہ ہمارے جی ڈی پی کے کر لیں کہ ون پوائنٹ فائی پرسنٹ کے ایکیوولنٹ ہوگا اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم پروجیکشن ہے وہ ہے ہمارا جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے یہ جو اکانومک گروت ریٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دو ہزار اکس میں گروت ریٹ ہوگا زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ اور دو ہزار بائیس میں ہوگا ٹو پرسنٹ اور یہ بھی تمام جو ہمارا جو گروت ریٹ ہے پوائنٹ فائیو سے ٹو پرسنٹ تک کہ یہ بھی تب ہوگا اگر یہاں پہ کرونا وائرس کا دوسری لہر نہیں آ جاتی مطلب بہت سخت لہر نہیں آتی ہمیں کوئی سٹرکٹ اور سوئیر قسم کے لاک ڈاؤن نہیں لگانے پڑتے یا کوئی بہت بڑی قدرتی آفت وہ نہیں آتی اس ملک پر تب یہ ہمارا گروت ریٹ زیرو پوائنٹ فائیو پرسنٹ سے ٹو پرسنٹ تک جائے گا لیکن اگر کوئی آفت آ گئی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ گروت ریٹ بھی کم ہو جائے اس کے علاوہ جو یہ جو ایکانومک انڈیکیٹرز میں آپ کو پہلے ویڈیو کے پہلے حصوں میں بتا چکا ہوں اور جو ابھی آنٹلوک کے حوالے سے اس کے بعد ورلڈ وینگ کی اس رپورٹ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ امکان ہے کہ آنے والے کوئی سالوں میں غربت کے مزید بڑھنے کا بہت زیادہ چانس ہے اور اس بات کا بہت زیادہ ہی ایک سٹرانگ چانس ہے کہ کئی اور لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ کم از کم کم از کم لاکھوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے بل گائز آپ کا کیا خیال ہے کہ جو موجودہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے کیا یہ اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر بنا پائے گی یا نہیں اسی حوالے سے اپنی اپینین نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ